اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں اللہ رحمت الرزوان کے ذکر خیر کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں خلیفہ علیہ حضرت حضرت مولانا مفتی برہان الحق جبل پوری کا لقب برہان ملت برہان الدین برہان سنت خلیفہ علیہ حضرت محمدوح علیہ حضرت مظہر شریعت آپ کا خاندانی تعلق حضرت سیدنا صدیقی اکبر سے ہے نمی پشت میں آپ کے جدی علیہ حضرت شعب دلوحاب صدیقی سلطنت عاصفیہ کے دور حکومت میں نواب سلاوہ جنگ بہدر کے ساتھ تائیف سے ہندوستان تشریف لائے اور حضرت آباد دکن میں سکونت اختیار کی یہاں حکومت عاصفیہ کے جانب سے مکہ مسجد کے امامت اور محکمہ مذہبی امور کے جلو القدر عہدے پر معمول ہوئے آپ کے خاندار میں مسلسل پانچ پشتوں میں پانچویں عاصف جا کے زمانے تک برابر قائم رہا مولانا برہان اللہ حق کے جدی امجد مولانا شاک عبدالکریم اپنے وقت کے جید علیم اور شہکے طریقت تھے تمام علومِ عقلیہ و نقلیہ کے ماہر کامل اور بالخصوص فقہ اور علمِ طب میں یگانہِ روزگار تھے حضرت برہانِ ملت کے والدی کرامی حضرت شہ عبدالسلام جبلپوری عالی حضرت کے محبوب خلیفہ تھے عالی حضرت اور آپ کے شہزاد آگان کا اس خاندان سے شکرب رہا وہ انہی کا خاصہ ہے کسی دوسرے گھرانے اور خاندان کوئی شرف حاصل نہیں ہوا انہی کی محبت میں عالی حضرت بریل شریف سے جبلپور تشریف لے گئے اور پھر مفتی آزم ہندی اکمہ سے زائد قیام فرما کر ان کو شرف بخشا یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا فرافیسر مسعود احمد رقم تراز ہیں کہ امتیاز صرف آپ کے اہل خاندان کو حاصل ہے کہ آپ کے خاندان کے تین جلو القدر شخصیات کو عالی حضرت سے خلافت حاصل ہے آپ کے خاندان کو یہ بھی امتیاز حاصل ہوا کہ امام محمد رضا علیہ صد restrictions کے خاندان کے پاہر پہلے خلیفہ حضرت عید الاسلام مولانا عبدالسلام قادری رسوع ہوئے اور حضرت مولانا مفتی مران الحق قادری رسوع آخری خلیفہ ہوئے جبکہ وہ خاندان کے اندر امتیاز صرف اچت الاسلام مولانا حامد رضا خان کو حاصل ہوا کہ وہ پہلے خلیفہ اور حضرت مفت عظم ہندالرحمت الرسوان آخری خلیفہ ہوئے حضرت برحان ملت کی ولادت با سعادت بروز جمعیرات یکیس ربیل اول تیرہ سو دس ہجری مطابق تیرہ اکٹوبر اٹھہ سو چورہ نبے اسی کو بعد نماز فجر ہوئی آپ کے جدہ امجد مولانا شاہ محمد عبدالکریم نقشبندی نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی اطلاعات فرما رہے تھے جب حضرت برحان ملت کی دادی محترمان نے ولادت کی خبر سنائی تو اس وقت آیت کریمہ قد جاکم برحان میں ربکم نجاری با زبان تھی خبر سنتے ہی فرمائے الحمدللہ برحان آ گیا حضرت برحان ملت کی ولادت با سعادت ایک علمی اور روحانی گھرانے میں ہوئی جہاں شب و روز قال اللہ اور قال رسول کا درست جاری رہتا جس گھرانے سے پرعالم اسلام رشت و داہت حاصل کر رہا تھا لہذا پانچ سال کے عمر کو پہنچتے ہی کافی باشور و صاحب فراست ہو گئے اس کم عمری میں آپ اپنے تمام اہم عمر بچوں سے بلکل ممتاز اور منفرد اور نرالی شان رکھنے والے تھے چونکہ آپ کے والدہ ماجدہ اپنے وقت کے ولیہ اور رابیہ بسریہ تھی سنت و شریعت کے عاملہ اور عشق مصطفیٰ سے شرشار تھے لہذا ان کے عصد تربیت نے علم کی محبت اور حصول علم کا جسمہ آپ کے دل میں پیدا کر دیا پانچ برس کے عمر میں 21 ربیل اول 1315 حجری کو آپ کے جدی امجد نے بسم اللہ شریف کی افتتاح فرمائی عربی والدہ ماجدہ سے فارچی چچا حافظ بشر الدین صاحب سے پڑی اس طرح آپ نے ناظرہ سے لے کر علم اقلیہ و نقلیہ کی تکمیل اپنے آبائی مکان جبل پور میں فرمائی حضرت برہان ملت فرماتے ہیں کہ دوران درس گفتگو کے درمیان اکثر و پیشتر آلہ حضرت کا ذکر خیر ہوتا میرا دل زیارت اور قدم بوسی کی تمنہ میں بیتاب ہو جاتا تکمیل علوم کے بعد بھی یہ خواہش باقی تھی کہ مجدد وقت امام اہل سنت کے بحر بے کنار سے کچھ موتیاں چونو بلاخر آپ کی یہ تمنہ شوال المکرم 1332 حجری کو دوسری ہفتے میں پوری ہوئی جب آپ آلہ حضرت کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کے چہرے کے خد و خال اور آثار و قرائن سے اول ملاقات ہی میں آپ کے ذہانت و فتانت اور آثار سعادت کو محسوس فرما لیا اس لئے پہلی ملاقات ہی میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برہان الحق برہان الدین اور برہا سنت بنائے پھر آپ آلہ حضرت کے دارالفتہ میں بیٹھ کر ارشادات نقل کرتے اور داراللوم منظر اسلام کے صدر مدرس مولانا ظہور الحسن رامپوری کے پاس بھی درس میں شریک ہو جاتے اس طرح آلہ حضرت کے سہالزادے حضرت مفتی آزم ہند اور حضرت صدر شریعہ کے ساتھ دارالفتہ میں بھی آپ کا وقت گزرتا یہ تینوں حضرات ساتھ ہی کھانا تنال فرماتے حضرت برہان الملہ کم و پیش تین سال آلہ حضرت کی خدمت میں گزارے تمام علوم و فرون میں مزید پختگی اور فتوہ نویسی میں مہارت حاصل کی آپ کو فقہ و فتوہ میں اس خدر مہارت ہو گئی تھی کہ خود آلہ حضرت آپ کی فقہ اور عفتہ سے مطمئن اور خوشت تھے اور آپ کے ذات پر کامل اعتماد فرمانے لگے تھے یہی وجہ تھی کہ جب آلہ حضرت کو غر منقسم ہندوستان کے لئے قاضی شریعت اور مفتی شرعہ کی تقرر کرنا فی تو آزد شدر شریعت کو قاضی شرعہ اور حضور مفتی آزم ہندو اور آزد مولانا ابراہل اللہ علیہم الرحمہ کو دونوں کو ان کا معاویین مفتیان شرعہ مقرر فرمایا فتاویے کے علاوہ امام اہل سنت سے آپ نے ہنسا، ہوئیت، زجات، تکثیر، جفر، مقالہ، توقیت وغیرہ جیسے کثیر علم و فنون حاصل کیے یہی وجہ ہے کہ آلہ حضرت آپ کو پینتالیس علم و فنون کی اجازت عطا فرمائی جن علماء اکرام سے تحصیل علم کیا ان کے اسمائی گرامی یہ ہیں آلہ حضرت امام محمد رزا خان مولانا شاہ محمد عبدالکریم مولانا شاہ محمد عبدالسلام مولانا قاری بشیر الدین مولانا عبدالرحمن افغانی مولانا جلال امیر پیشاوری تیرہ سو پینتیس میں آلہ حضرت سے بیعت کی سعادت حاصل کی اور چھپیس جمادی سانی تیرہ سو سنتیس ہجری کو جبلپور میں عید کا کلان کے جلسے عام میں آلہ حضرت فازل بریلی نے آپ کو پینتالیس علوم اور گیارہ سلسلوں کی اجازت عطا فرمائی اور آپ کے والد ماجد رشاد فرمایا مولانا عبدالاسلام صاحب مرحان میاں آپ کے جسمانی فرزند ہیں اور میرے روحانی فرزند ہیں دوران قیام بریلی میں فقیر نے ان کا ذہنی علمی عملی جائزہ بخوبی لے لیا ہے اخلاق تقویہ فتویہ اتباع سنت و شریعت وغیرہ ہر پہلو سے آزمہ لیا ہے میں اپنی اس روحانی فرزند سعادت مند بران الحق کو دستاری فضلت سے مزین کر کے پہنتالیس علوم اور گیارہ سلسلوں کی اجازت دیتا ہوں بران ملت کی خاندانی شرافت اور علمی وجہت فقی بصیرت کی قوائی مجدد آزم نے دی ہے اگر آپ کی زندگی کا خلاصہ نکالیں تو آپ حقیقتاً اکس رزاد تھے فقہ و افتاح و عظم و استقامت تسلوب فی الدین احقاق حق و اپتال باطل گہرائی و گیرائی کلیات و جزیات پر ملکہ و عبور اسلاف کے عقیدت سروری کائنات سلسل سے سچی محبت الغرض ہر ہر وصف و خوبی میں اپنے پیر و مرشد کے سچے خلف تھے یہی وجہ تھی کہ بہت سے علماء و مفتیان اکرام دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آپ کی زیارت و استفادہ کے لئے حاضر ہوتے جنہیں آلہ حضرت کے زیارت یا صحبت حاصل فی تھی وہی فرماتے تھے کہ حضرت برہان ملت کی زیارت سے آلہ حضرت کی آتازہ ہو جاتی ہے برہان ملت جہاندینی وہ علمی اعتبار سے بلد پایا عالمی دین تھے اس کے ساتھ ملکی ملی بین الاقوامی اور احالات پر غیری نظر رکھتے تھے اسی طرح اہل سیاست کے مکروفرے دنیا و سماجی مسائل کے نزاکت کو بہ خوبی سمجھتے اللہ تعالی نے آپ کو ایسی سیاسی بسارت عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے سیاسی لوگ اور حکام و افسران آپ کے سامنے تابع گفتگو نہ رکھتے تھے آپ کے زمانے میں دو چار نہیں بلکہ پیشمار قومی وہ ملی مسائل آئے اور بعض مسائل میں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کفر و باطل کی تند و تیز ہوائیں اسلام کو لے اڑیں گی اور مسلمانوں کو ان مسائل میں شکست ہو جائے گی لیکن حضرت برہان ملت نے ہر ایک مسئلے کا جمکہ مقابلہ کیا اور اہلِ باطل کو مات دی گاؤکشی کی بات ہو یا مسلم پرسناللہ کا مسئلہ اوقاف کی بازیابی کی بات ہو یا فصادات جبلپور میں شجاعت و باددوری کی کارنا میں ہندو مسلم کی اتحاد کی بات ہو یا تحریک پاکستان ہر جگہ ہر مسئلے میں آپ نے قوم و ملت کی صحیح رہنمائی فرمائی اور اللہ کی مدد سے کامیاب رہے خلفائے علیہ حضرت میں بعض حسیتوں سے علامہ برہان الحق و ممتاز مقام حاصل تھا حضرت صدرالعفازل سید محمد نعیم الدین مرابادی اور حضرت برہان ملت سیاسی بصیرت اور اثر و رسول کے اعتبار سے لمایا تھے آپ دونوں ہی تحریک قیام پاکستان کے قائدین ویسے تھے لیکن قیام پاکستان کے بعد اس کے حالہ سے نالا تھے اس کی کسی منصب کی نصر التفات بھی نہ فرمائی کیونکہ یہ ملک جس مقصد کے لئے حاصل کیا گیا تھا وہ تہا اسلام حضرت برہان ملت و انیس و انیس میں نو عمری کے زمانے ہی سے شیرگوئی کی ابتدا کر دی تھی آپ کی ناتیہ شائری کا کچھ حصہ جذبات برہان کے نام سے شائع ہوا ہے و انیس و اٹھرہ میں عالی حضرت کے جبر پر آنے پر علم توقیت کی تحصیل کی اور عالی حضرت نے آپ کے لئے ایک رسالہ علم توقیت پر قلم بند کیا حضرت علمہ برہان ملت ہندوستان کے نام اور سنی علمی دید اور سیاست دان تھے ندوت العلماء کی ابتدائی دور کے رکن تھے تیرہ سو بارہ ہجری میں ندوہ کی خصوصی مجلیس کے رکن بنے بعد میں اختلافات کے وجہ سے الگ ہو گئے و انیس و بیس اسیو میں کانگریس اور خلافت کمیٹی کی جلاس مناقیدہ بریلی شریف میں تشریف لے گئے اور بلک کلام آزا سے بحث و مباحثہ کیا و انیس و چالیس میں قرارداد پاکستان کے منظوری کے بعد ملک کے طول و عرض میں دورے کیے سرحد پنجاب اور سندھ میں تقریریں کی اور پاکستان کے لئے سخت جدو جہت کی محمد علی جنہ نے آپ کی کوششوں کو شراحہ اور شکریہ کا خط لکھا حضرت برہان ملت جیسے جامعے اور کامی شخصیت کے لئے ایک چند لمحوں کی وڈیو نا کافی ہے آپ کے تمام علمی کمالات اور کارناموں کے لئے کئی روز درکار رہیں حضرت برہان ملت کی تصنیف کردہ درجانوں کتابی ہیں صرف فتاوے کی ونیس زخیم جلدیں ہیں بہت سے کتب ابھی غیر مطبوع ہیں درجانوں کتب ہزاروں تلامیزہ اور مریدگین و خلفہ کلاوہ آپ نے چار صاحبزادے اور چار صاحبزادیاں یادکار چھوڑی آپ کی مزید حالات کے لئے پرہان ملت کی حیات و خدمات مصرنیف مولانا عبدالوحید مصباحی صاحب کا متعلیہ نیاحت مفید ہے چھپیس ربی الاول چودہ سو پانچ ہجری مطابق بیس لسمبر ونیس سو چورہ اسیس شب جمعہ شام سواس چھے بچے واسل بلافے اور خانقہ سلامیاں جبل پور مدہ پردش انڈیا میں مت فول ہیں آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں بل بٹن بھی پریز کریں اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیدانما فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں السلام علیکم